سن 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد تیسری بار سعودی ریاست قائم کی تاہم اسے ایک ازاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا اس وقت برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں عربوں کی مدد کی انہیں تربیہ دینے کے ساتھ ساتھ اسلح بھی فرہام کیا گیا پہلی جنگ عظیم شکست کے بعد سعودی عرب عثمانی حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل گیا کارل ایس چوٹرلز نے 1932 میں ایک امریکی شہری چارلس کرین کی مدد سے سعودی عرب آیا اور تیل کی تلاش کے لیے سروے شروع کیا اس کے بعد 1935 سے ڈرلنگ شروع ہوئی اور پہلی بار 1938 میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی اور اس کے بعد سعودی عرب کی قسمت ایک دم بدل گئی سعودی عرب کا علاقہ مختلف خانہ بدوش و بدو قبائل کا علاقہ تھا یہاں تمام قبائل ازاد رہتے تھے جیمز وین برانڈ اپنی کتاب سعودی عرب کی مقتصر تاریخ لکھتے ہیں کہ بتیسمی صدی قبل مسیح میں موجود بہرین اور اس کے آس پاس کے سہلی علاقوں میں دلمن نامی تہذیب نے جنم لیا اس وقت دلمن کی تجارت کا تعلقات میگن اور بائبل اور دریائے سندھ کی وادی میو پوٹیمیا جیسے شہروں کے ساتھ تھی دلمن اس زمانہ میں موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا اس وقت یمن کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا اس طرح اردن کا نام بنا تین تھا لیکن وادی کے لوگ ہمیشہ خود کو الارب یا جزیرہ عرب کے باشندے کہہ کر پکارتے تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اپنے آپ کو وہ عرب کیوں کہتے تھے حالانکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سہرا کے خانہ بدوش تھے جنہیں بدو کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بدو برادری کے لوگ کئی گروہوں یا ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے ان سب کا اپنا الگ طرز حکمرانی رسم و رواج تھے جیمز وین برانڈ لکھتے ہیں کہ قبل مسیح سے دوسری صدی تک ان گروہوں میں زیادہ تر پر روم کی حکومت تھی اس کے بعد روم اس حق سے دستبردار ہو گیا اس کے بعد تیسری صدی میں بدو قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور ایک بڑی قبائلی اتحاد تشکیل دی جس نے ان کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا پانچویں صدی میں بدو قبائل کے اس اتحاد نے شام فلسطین اور جروشلم پر حملہ کیا سن 630 میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مکہ مسلمانوں کی زیر حکمرانی میں آ گیا اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مدینہ سے ہوئی اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے وقت قریباً پورا عرب خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور اس وقت تک عرب کے بدو کے تمام گروہ اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے اور انہوں نے آپس کی لڑائیاں ترک کر کے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عظم کر لیا تھا اگلے ایک سو سال کے اندر اسلام دنیا کے کئی حصوں با شمول سپین اور ہندوستان تک پہنچ گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی حلاقت کا مرکز دارہ الحکومت عرب خطے سے پہلے دمشق اور پھر بغداد منتقل ہو گیا اس وقت خطہ عرب حجاز اور نجد کے نام سے دو حصوں میں تقسیم تھا مغربی سائلی علاقے حجاز تھا اس میں مکہ مدینہ اور جدہ جیسے شہر شامل تھے مختلف ادوار میں بنو امیہ اباسیوں مصریوں اور عثمانیوں نے اس علاقے میں حکومت کی ہے سہرائی اور پہاڑی علاقے نجد کے نام سے مشہور تھے جہاں خانہ بدوش اور جنگ پسند بدو قبائل لوگ آباد تھے اس علاقے میں ریاض جیسے شہر تھے اس علاقے پر کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا راج نہیں رہا اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو آزاد سمجھا ہے سند پندرہ سو ستامر میں عثمانی حکمران سلیم اول کے ہاتھوں شام اور مصر پر حکمرانی کرنے والے ملکوں کو شکست کے بعد ترکوں نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا سلیمان سلیم نے خود کو مکہ کا محافظ قرار دیا بعد از ترک سلطنت بحر ایمر کے ساتھ دوسرے عرب علاقے تک پھیلا دیا لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک بڑا حصہ آزاد رہا محمد بن سعود نے سن ستنہ سو چورتالیس میں سعودی عرب کی پہلی ریاست قائم کی سعود ریاض کے قریب واقعہ دریا نامی علاقے میں عباد ایک قبیلے کا سربراہ تھا اس نے عرب مذہبی رہنما محمد ابن عبدالوحاب کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے علیدگی اختیار کر لی اور امارت دریا کے نام سے ایک مملکت قائم کی جو تاریخ کی پہلی سعودی ریاست تھی مگر یہ ایک درز کی شہری ریاست تھی جیمز وین برانڈ اپنی کتاب سعودی عرب کی مقتصر تاریخ میں لکھتے ہیں محمد ابن عبدالوحاب کو اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے فوجی مدد کی ضرورت تھی اور دوسری طرف محمد بن سعود کو ایک آزاد عرب قوم کی تشکیل کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی دونوں نے مل کر نجت کو متحد کرنے کی کوشش کی محمد ابن سعود کے بعد اس کے جانشین عبدالعزیز نے عثمانی حکمرانوں کو شکست دی اور کربلا سمیت عراق کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا اس زمانہ میں نجت اور حجاز حکمرانوں خاندانوں کی آپس میں شادی کے ذریعے وہ متحد ہو گئے تھے سن 1803 میں محمد ابن سعود کی ایک جان لیوہ حملے میں موت کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا لیکن ترکوں کے مستنسل حملوں کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی سن 1818 میں ترکوں نے دریا پر دوبارہ قبضہ کر لیا تقریبا سات ماہ جاری رہنے والی تناکہ بندی کے بعد عبداللہ ابن سعود نے مصری فوجی کمانڈر ابراہیم پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے بعد از قسططنیہ میں اس کا سر کلم کر دیا گیا دوسری سعودی ریاست کی بنیاد ترکی ابن عبداللہ ابن محمد ابن سعود نے رکھی وہ امارت دریا کے آخری حکمران عبداللہ کے چچہ زاد بھائی تھے پہلی سعودی قوم کے زوال کے بعد وہ آل سعود خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ہمرا دریا سے فرار ہو گئے تھے اس وقت انہیں سہرام میں ایک قبیلے میں بنا دی گئی مرابی الرشید اپنی کتاب سعودی عرب کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ترکی ابن عبداللہ نے سن 1823 میں ترکی اور مصر کے خلاف جنگ شروع کی اور بالاخر ریاض اور دریا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے امارت نجت کے نام سے دوسری سعودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا جس کا دار الحکومت ریاست تھا لیکن یہ ریاست بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی سن 1834 ترکی ابن عبداللہ کو ان کے ایک قزر نے قتل کر دیا اس کے بعد سن 1851 دوسری سعودی ریاست بھی ختم ہو گئی اس کے آخری حکمران عبدالرحمن بن فیصل نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ایک بدو قبیل مراہ کے پاس پناہ لی عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل جو ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں سن 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد تیسری بار سعودی ریاست قائم کی تاہم اسے ایک ازاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا جیمز وین برانڈ لکھتے ہیں کہ ابن سعود جب ریاض پر قبضہ کرنے نکلا تو ان کے ساتھ محض چالیس لوگ تھے لیکن ریاض کے راستے میں بدو قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے گروہ میں شامل ہو گئے اس وقت سعودی عرب کے بیشتر علاقے باشمول مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کے زیر حکمرانی تھے دوسری طرف حجاز کا علاقہ شریف حسین نامی حکمران کے زیر تسلط تھا جبکہ نجد ابن سعود کے کنٹرول میں تھا لیکن اسے نجد میں راشدیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنا بڑی اس وقت برطانیہ فرانس جرمنی اور روس سمیت کئی غیر ملکی طاقتیں اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں پہلی جنگ عظیم ہونے کے بعد شریف حسین انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گیا اس وقت برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں عربوں کی مدد کی انہیں تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اصلہ بھی فرہام کیا گیا پہلی جنگ عظیم شکست کے بعد سعودی عرب عثمانی حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن جنگ ہتم ہونے کے بعد ایک خوفیہ معایدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے مشرق وستی کے مختلف علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا اور اسی دوران شریف حسین اور ابن سعود کے درمیان عرب علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی شروع ہو گئی مرابی اور رشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن سعود نے سب سے پہلے راشدیوں کو شکست دی اور نجد پر قبضہ کیا اس کے بعد سن 1924 میں آزمین حج پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے حجاز میں بھی فوجی مہیم شروع کی اسی دوران شریف حسین کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں درارے پڑنے لگی شریف حسین کو جب برطانوی مدد نہ ملی تو وہ پہاڑی راستوں سے فرار ہو گیا اس کے بعد ابن سعود نے حجاز اور نجد پر قبضہ کر لیا 1926 میں مکہ مدینہ اور جدہ کا کنٹرول سبالنے کے بعد عبدالعزیز بن سعود نے خود کو حجاز کا بادشاہ قرار دے دیا اور وہ پہلے ہی نجد کا سلطان تھا اگلے سال جنوری میں انہوں نے نجد اور حجاز کو ملا کر مملکت نجد اور حجاز کے قیام کا اعلان کیا بعد از انہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا گیا اس وقت انہوں نے خود کو امام کا لکب دیا لیکن سرکاری دستاویز میں وہ بادشاہ کہلاتے تھے ریاست کے قیام کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے عربیوں کو اپنا روایتی طرز زندگی بدلنے کا حکم دیا ابن سعود نے بدو کبائل کی باہمی لڑائی حملے اور لوٹ مار پر بھی پبندی لگا دی 18 ستمبر 1932 کو ابن سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں حجاز اور سعود کو ایک ملک قرار دیا گیا اس کے بعد 23 ستمبر کو انہوں نے شاہی حکم جاری کیا کہ اب سے عرب خطہ، المملک، العربیہ، السعودیہ یا مملکت سعودی عرب کے نام سے جانا جائے گا لیکن اس وقت تک سعودی عرب کے زیادہ تر لوخانہ بدوش طرز کی زندگی کے عادی ہو چکے تھے جبکہ ریاست کے مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہ تھے لیکن تیل کی دریافت کے بعد اس علاقے کی حالت یکسر بدل گئی سعودی عرب میں تیل کی تلاش 1922 میں شروع ہوئی کارل ایس چوٹرلز نے 1932 میں ایک امریکی شہری چارلس کرین کی مدد سے سعودی عرب آیا اور تیل کی تلاش کے لیے سروے شروع کیا اس کے بعد 1935 سے ڈرلنگ شروع ہوئی اور پہلی بار 1938 میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی اور اس کے بعد سعودی عرب کی قسمت ایک دم بدل گئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا دیکھا اور سنا ہوگا اور سکھا ہوگا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی کچھ نیا دیکھنے اور سکھنے اور سننے کو ملے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے کچھ نیا لے کے آ سکوں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ